سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ قال الله تبارك و دعلا في شان حبيبه مخبر وآمرا فإن الله وملائكته يصلون على النبي يَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جھوم جھوم کے سبی حوا پڑھئے الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ سیدی یا حبیب اللہ جھوم جھوم کے حضور سرورِ قَعِنَا دِعِبَارِ قَعَجْدُ رَدُ السلام دِنَظَرَانِ پیش کرئے الصلاة والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ سیدی یا جد الحسن وَالْحُسَيِّ کَرْبَلْ دِ شَهِدَانِ کَرْبَلْ نُسَجَا یَا اے کَرْبَلْ دِ شَهِدَانِ کَرْبَلْ دِ شَهِدَانِ کَرْبَلْ نُسَجَا آَيَا اے اُمَّتْ نُو بَچَاوَنْ لَئِ کَرْبَلْ دِ شَهِدَانِ جَهِدَانِ 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 دُ شَهِدَانِ جَهِدَانِ جَدْ دِین تِهِدَانِ جَهِدَانِ 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 لَالَانِ نَهِدَانِ کُجْ بِي نَبْجَا آئِ زہرادیاں لالاں نے کچھ بھی نہ بچایا کربلتے شہیدانے کربلوں سجایا زینب نوی پھل دوئے اسلام تمہارے نے زینب نوی پھل دوئے اسلام تمہارے نے قاسم وی شہادت دا عج سہرہ سجایا قاسم وی شہادت دا عج سہرہ سجایا کربلتے شہیدانے کربلوں سجایا اللہ اکبر یا سیدی آرسول اللہ اللہ رب العزتی درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریہ شافعی روز جزا جناب احمد مجتبا سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی و بارک و سلمات دیوات انتہائی واجب القدر سادات کرام میرے استید زینب باریش چنگ درد جہرہ اہل علم شخصیات واجب القدر محسوس محترم سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدائے بغیزہ پرگرم بسلسلہ محفل ذکر سیدو شہدہ امام شہدہ نواسہ رسول فسر بطول راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا و اولنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام و رضی اللہ تعالی نحو دیمی نکات وزیدے جس دن در میں اور دوسری حاضران اللہ رب العزت دی بارگوچ بھائے سارے سارے عالمین بیٹھنا اپنی بارگوچ قبول فرمائے صاحب مزار جنادی ہے مسائی کی وچ بیٹھ کے سی ذکر حسین علی مقام دا شرف حضر کر دیں اللہ کریم صاحب مزار دے درجہ دی مزید بلندی کا فرمائے جتنے بھی میرے آکھ علیہ صلی اللہ علیہ السلام دے غلام حاضر اللہ کریم صارے نو قدم قدم تے نیک ہیں دے درجہ دے اطاف فرمائے ایک بات یاد رکھئے گا کسی وی دنیا دار محبود سامنے او دے محبود از ذکر کی تجاوی کسی وی دنیا دار محبود سامنے او دے محبود یا گلہ کی تھی یہ جانت محبود بڑا غازی ہوندھے ذکر میرے محبود ہو رہے تعریف میرے محبود ہو رہی ہے گلہ میرے محبود ہو رہی ہے دنیا دار محبود زکر کی تجاویت محبود راضی ہوندھے رب کعبہ دے قسم اٹھا کے کہنا آج اسی اس ہستیدہ ذکر کہنا ہے جڑا اللہ تو نے محبود تھا سانچ محبود میرے کریم علیہ الصلاة والسلام نے فرمائے من احب حسین فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنہیں میرے حسین الپیار کے تصم جو نے میں محمد عربین الپیار کیتا جنہیں میں مصطفیٰان الپیار کیتا جو نے میرے خدا الپیار کیتا کونین دوالی صلی اللہ علیہ و عنہ وآکہ وسلم نے امام علی مقام دی محبتن اپنی اور اپنی اللہ دی محبت قرار دے دیتا اس موصgel میں اکثر عرض کرنا کہ ذکر حسین علیہ الصلاة والسلام کرنا کسی ایک فرقی عدہا اک نہیں کسی ایک مسلک دے حیث hein نہیں آیا بلکہ ذکر حسین علی مقام کرنا ہر غیرت ماد مومین دہا کے جن دی اندر غیرت دلتی موجود ہی اندہا کے بندہ کہ میرے حسین پاک ذکر کرے تسی اور میں بڑے خوشکی سمت ہاں کے ذکر حسین علی مقام علیہ السلام دے ذکر دے محفظ بے چہازی رہا اللہ کریم حاضری قبول قرآن مجید فرقان احمید سورہ علی عمران شریف تیسرا پارا دی اکاہ مقدسہ تلاوت کرنے دے شیر فاصل کی تا استشانی نزول ہے علاقہ نجران دینا چاند عیسائی کٹھ ہو گئے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بار کا بچاہ گئے مدینہ طیب احضورت شریف فرما دی مناظرہ اور موبہ حضادی نیت علیہ کیا ہے کہ اسے نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ کوئی غلبات کر کے گئے حضورت اور مناظرہ کر کے گئے تھی آکے کین لگے تھی تو آڑا اللہ دی نبی عیسی علیہ السلام دے بارے عقید ہے تو آڑا میری اکاہ علیہ السلام فرما لگی کہ سادہ اپنا کوئی عقیدہ نہیں سادہ وہ عقیدہ جرہ اللہ دے قرآن سنو دے سے ہے پروردگار دا قرآن رشاہت فرما دے قال انی عبداللہ آتانی القتاب و جعلنی نبیہ سروریالم صلی اللہ علیہ السلام فرما لگے کہ سادہ اپنا عقیدہ کیا اس علیہ السلام اللہ دے بندے میں اللہ دے نبی نے اللہ دے رسول نے اللہ نے کتاب بتا فرمایے عیسائی کہنے کے نہیں سادہ اپنا کیدہ ہے کہ اس علیہ صلی اللہ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے مادلہ کیوں جی عیسیٰ دی ماں ہے باپ کوئی نہیں حسین دے نانا جانی رشاہت فرما لگے پھر دس کو آدم علیہ صلی اللہ علیہ السلام دی برکی خیالے جی عیسیٰ علیہ السلام دی ماں ہے باپ کوئی نہیں تھی وہ اللہ دے بیٹے نے تا پھر آدم علیہ السلام دی تے ماں بھی کوئی نہیں تھی بابا بھی کوئی نہیں اللہ نے اپنے یارت قرآن ناظر فرمائے فرمائے سو نے انہوں مناظر دینین المحبہ لیتی دعوت دے دے فَقُلْ تَعَلَوْ نَدُعُواْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ فرمائے محبوب کریم علیہ السلام انہوں نے رشاد فرما دیو انہوں نے اعلان رشاد فرما دیو تُس ہی بلاؤ اسی بھی بلانے ہاں اسی اپنے پتر لے کے آنے ہاں تُس ہی اپنے پتر لے ہو اسی اپنی عورتہ تُس ہی اپنی عورتہ اسی اپنی جان تُس ہی اپنیاں جانا لے ہو آکے مباحلہ کرنے ہاں تجار ہوئے گا نا جھوٹا ان دے تے اللہ دی لانت ہوئے گی جھوٹے دی اللہ دی لانت ہوئے گی اے عیسائی کہنے کہ جسانو تینے دن دا وقت دے دیو میرے نبی نے تینے دن دا وقت تا فرما دیتا تینے دن گزر گئے نا یہودی اے عیسائی بڑیاں قیمتی پوشاکہ پاکے نا سارے اکٹھے ہو گئے سارے اکٹھے ہو گئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام ایدر میرے آقای تشریف لکے آ رہے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ السلام میرے نبی علیہ السلام نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے گودی بھی جو اٹھایا ہوئے امام اعزان علیہ السلام اپنے دائیں طرف لکے آ رہے سیدنا مولا علی شر خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سیدہ کہنا میرے نبی دے پیچھے پیچھے آ رہے جو دو ہی نحسائیاتی نظر میرے نبی دے چھے رہے تے پیان گئی حسین دے چھے رہے تے پیان گئی عیسائیات بات بڑا جڑا پادری تے رہے بے انہیں چیخن لگ پی آؤ انچی انچے رولے پان لگ پی آؤ کہیں لگا عیسائیو انہیں لارا وجود کہیں لگا عیسائیو جڑے چھے میں پیانے خلاو جن سونے چھے دی زیارت میں پیانے کرنا اگر اونا اللہ دی پا کے بجے سوال کر دیتا اوجرہ سمن پہاڑے او پہاڑ اپنی جگہ تو ہٹ جاوے کہیں لگا عیسائیو اگر اوجرہ سمن پہاڑے حضور نے فرمایا آسمان والے دی امان ستارے دنالے جدو آسمان تو ستارے ختم ہو گیا دی آسمان والے بھی ختم ہو جان گئے حضور فرما لگا دسو زمین والے دی امان کے لی شہد دنالے یا رسول اللہ تو سی رشاعت فرماؤ حضور فرما لگے حضور فرما لگے زمین والے دی امان محمد دنالے جدو تا کسی ترتی تے سید ازادے رہن گے نا ترتی والے بھی سلامت رہن گے جدو تہاڑے میرے آقا علیہ السلام نے فراند یہ چھوٹیاں تے کھڑے ہو کے اعلان نبوت فرمایا تھا مکہ دکافر چلے چلے دکافر دے ویڑے بھی چاو گے آسمان والے مو کی تھا کہنے لگے یا اللہ اگر تو سچے تیرہ نبی سچے فاہم تیر علینا حجارة من السمافر آسمان دے سارے دے پتھر برسا پتھران دے بارش آجا بے سارے دے پہاڑے میرے نبی نہیں ارض کی تے یا اللہ مو مو مانگتے پہ کافر عذاب لے دے فرمایا مازاگ دے رہنا والے میں انا دے عذاب نازل نہیں کرنا یا اللہ مو مو مانگتے کافر عذاب لے رہے فرمایا وما کان اللہ کو لیعذبہم وانتا فیہم فرمایا سونیا انا دے عذاب نہیں بیجنا انا دے توسری واسدے جے محبوبہ انا دے توسری واسدے جے حضرت امام بن حجر مکید احمد اللہ نے کلم توڑ دیتا آپ فرما دنے اللہ نے نا کافرات عذاب نازل نہیں کیتا انہوں نے ساڑے حضور واسدے نے فرما دنے جا ساڑے عمل ساڑے کرتود بھی ایمے دینے ساڑے دے بھی پتھران دے بارش آجائے ساڑے دے عذاب نہیں آدھا ساڑے ویچ مصطفیٰ دے سونی آل واسدیے ساڑے ویچ نبیدی آل واسدیے پھر میں میں کیوں نہ کہہ لما کے آلتہار آلتہار نبیدی ساری دو جگدی سردار پھڑے لے دامن تو آل نبیدہ جے تو لگنا پار پھڑے لے دامن پھڑے لے دامن آل نبیدہ جے تو لگنا پار میرے آکہ نے فرما لوگو اللہ یا علیہ حضور نے فرما اپنی اولادنو تینے چیزیں سکھا کینیا یا رسول اللہ کی فرما حب نبیدہ اپنے نبیدی محبت وحب اتردی اور میری آل دی محبت قرآن دی تعلیم اٹیانے چیزیں سکھاؤ میرے رسول تے بیٹھا تے ربے کعبہ دے کیسے میں جڑا عجوی نبیدی آل نال پیار کرے میں ایک سا دی واقعہ کہنا حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ دن نام سنے بہت بڑے ولی بغدادی بہت بڑے پہلوان اتنے بڑے پہلوان کہ بادشاہ نے اعلان کروائے جڑا ساڑے جنید نو ہراوے گا وہ مانگیا انعام دیوا کسی دی جوڑو تنی جنید مقابلے بھی چاہدے یہ تبی نا بادشاہ دا دربار لگے درباری حاضر نہیں حضرت جنید بھی تشریف فرما اچانا کہ لوگو آتی نظر پہی ایک کمزور جب اندر توڑتا دربارہ سے داخل ہویا اتنا کمزور ہے توڑتا ہے نا قدم ڈگ مگا رہے جسم کم دے دربار چاہدے کھڑو کے کہنے گا بادشاہ جی اعلان کیتا دے کیڑا جیڑا ساڑے جنید نو ہراوے گا مانگیا انعام دیوا گی جی کیتا ہے کہنے لگا پھر لیاو سامنے میں کشتی کرنا واستے آیا لیاو میرے سامنے سارے درباری حیران دائے گئے کہنے لگے اپنا وزن پتہ نہیں کیمیں اٹھا کیا ہیں کشتی جنید نو کرنے گا کیوں اپنی موتوں پر آوازہ مارنے ہیں کہنے لگا میرے جی سامنے نہ بیکھو ایک ایمید آف ہن نے جنید نو ہرا کے جاوہا گا چیلنج قبول ہو گیا بادشاہ نے اعلانات کروا دیتے سارے لوگ فلاں دن فلاں ٹائم تھے فلاں میدان جمع ہو جو سارے لکھا لوگ جمع ہو گئے جنید حیمائیتی خوشیاں بجا رہے تالیاں بجا رہے آج بڑے عرصے دے بعد جنید کشتی بھی ایک ہنواسی پھر ملتی ہے آج جنید نو برا حال کرے گا جنہیں جنید نو للکا رہے ہیں اچانک لوگ کا نینہ ذرا پیزت جنید بغدادی میتہ ہونا چاہے آئے انج لگتا ہے جو میں شیرہ کیا مد مقابل نہیں آیا سارے لوگ حیران رہ گئے انہیں آنا ہی کوئی نہیں سارے لوگ میوس ہو گئے اوہ دوکہ دے کے ٹر گئے آئے جنید مقابلہ کوئی کی میں کر سکتا آئے اچانک لوگا دی نظر پئی اوہ کمزور جے بندہ بھی ایک تھاڑے بھی جے داخل ہویا ہو سارے لوگا دے دل ٹوٹ گئے انہیں کی مقابلہ کرنا ہوئے ایتے اپنا وزن پتن کی میں اٹھا گیا آ رہا ہو جو دو چلے آ چلے آو جنید سامنے آیا ہوں جتا زورہ زمائی واسے ہتا میں جہاں تپاو لے ایک مزور جے بندہ گین لگا جنید اپنا کن میرے ہوندے قریب کر جنید جی میں سکتا تاریوں گیا ہوں اپنا کنوں دے ہوندے قریب گیتا ہوں ایک مزور جے بندہ گین لگا جنید میں پہلوان نہیں میں سید زادہ ہوں میری آن رکا وچھ نبی دا خونے میں حلی دا پتر آو میں زارہ دی اولاد آو کین لگا جنید اج بڑے دیارے گزر گینے کھا دا گھو جنید سید زادیاں جنگل چے بٹھیا ہوں اگر لوگان دے سامنے آتے پھیلا ہوں میں نا نیبلوں شرمہ یو دیاں نے کین لگا جنید اگر جو کچھ سی ہار جائے تیرے نل وعدہ کرنا ہوں انہوں تے میں نو مل جاوے گا ہوں پر تیرے نل وعدہ ہوئی کل کی آمد دے آڑے اپنے نانے گل فتح دید سار تیرے سر ترکھا واوا گا ہوں نالے تیری شفات بھی کرواوا گا ہوں جنید دل چخیہ آلایا ہوں جنید حرینا ہوں تیرا نام بھی بڑا ہے تیری عزت بھی بڑی ہے تیری شہرت بھی بڑی ہے لکھا لو تیری گشتی بھی کھلاواں سے آئے نے جنید حرینا نالی خیال آیا جنید کی میدیاں گلہ پیاں سوچنا ہے میرے نبی دیالے ایندہ عدب کمال ہے عزت جاندیت جائے نا جاندائیت جائے آج شہرت جاندیت جائے اگلا لمحہ آیا جنید زمین تے لٹھے آئے سید زیادہ چھتی تے بیٹھا آئے سارے لوگ حیران رہا گئے آج جنید مکھی بنے آئے سارے پیتانے دین دینے بڑا پہلوان بنے آفیر نہ آئے آج ایمید بندے کلو ہار گئے آئے کڑا پہلوان لگتا ہی نہیں کلیاں چھڑ کے ٹور گئے جنید چند شگیر دیا ہو گئے آگے کہ لگیں استاجی آج کی بنے آئے آج کوئی داؤ نہیں بکھایا جنید دین کھنچیں اتھرویا ہو گئے سرما لگے پھترو آج میں داؤ کی وکھان دا آج مقابلہ سید ہالے آیا ہے شہیر دکھے لگیں استاجی ہران دین سے جنیدیاں چھکاں نکل گئیاں فرما لگے کہ وہ ہران دا میں یزید نہیں میں شمرت نہیں میں خولیت نہیں میں ابن زیاد نہیں جڑا نبی دیا تھے ظلم کرتا آبئی میدان جی اٹھے اپنے گھر آؤ گئے عشادی نماز پڑی اپنے بیستر تے لیٹے ہیں کدھے کروٹ سجے بدل دینے کدھے خبے بدل دینے کدھے خیالان دائے پتہ نہیں سید ہے کہ نہیں کدھے خیالان دائے اوہ کی آمد آوادہ کر کے گئے آئے ان خیالان دے اندر جنیدی اکھ سو گئی مقدر جاؤں گے پہ میرے نبی خواب چھے آگے جنید نے میرے نبی دے قدم پھڑ لے تے روکے گدھے اجڑی جھوکے وساد میری تے موڑ میرے وال واہ باہ سفن سو سنے ویچے ایک وار رجے آوے میں ساری عمر نہ جاؤں گا جنید میرے نبی دے قدم پھڑ لے ارج کی دل سونے آو بڑی میرے بانے کھی تھی آو بڑی لج پھلی فرمائی آو بڑی خرم نوازی کھی تھی آو میرے نبی نے سینے لا لیا آو میرے آقاں فرما لگے جنید تیری جگہ میرے قدم پھڑ چھنائی محمد سینے لگ جاؤ میرے نبی نے سینے لا کے فرمایا آو اج میری آدھا عدب کیتائی اج سیدہ احترام کیتائی اونید قیامت وعدہ کیتائی اسی ادھار نہیں کر دے مہونے انام دین آیا آو ارج کی تھی کھملی والے آو میرا کی انام میں میرے آقاں فرما لگے اج میری آدھا عدب کیتائی پہلے پہلوانا دا سردار سے جاتے نوولیاں دا سردار بنا دیتا تاری زندہ بار زندہ بار جڑا صدیان بعد حضور دی آلنا پیار کریں تو میرے آقا نواز دین دینے تو جڑا پیار پندر کریں جنہوں حضور اپنے کندیاں دے سواری کرواندے رہے جنہوں حضور اپنے سینے پہ کھلاندے رہے جنہوں حضور اپنے زبان مبارک دال دیندے سن جڑا پیاری میرے حسین پاکھنا کریں میرے آقا کنے پندے تا راضی ہوں گے یاد رکھنا جڑا میرے پاک حسین پاکھنا کریں محمد نے تکلیف ہوں دی ہے میرے حسین اپنی ماں دی گودی بھی چلے روئے حضور نے تکلیف ہوئی میرے نبی نے تو کتنی کو تکلیف ہوئی ہوئے کہ جڑا میرے امام نے کربلا دے شہید کی تا رہا ہے جڑا میرے امام دے جس میں مقدس دے تیرہ بھی بارش کی تکلیف جڑا میرے امام علی مقام دے سامنے چھے مہینے دے علی اسلام دے جدو بھاجئے انہوں محمد قربان کیتے ہیں جدو بھجی ج wiinate کاسم قربان کی جدو ویر عباس عباس وقت کر پھار کر جدو علی اکبر دے لا شات گوڑی تیرہ کر ذریب بھر کر جو اگر میرے امام نے تکلیف ہوئی ہے bastان کو تکلیف ہوئی 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 کر سب کچھ قربان کر لیا ویر عباس بازو بھی کٹھے کر لے شہزاد علی اکبر دلاشا بھی اٹھایا جدہ حسیندہ اپنا وارہ آیا میرے امام اپنے خیمے ویچے داخل ہوئے دیکھیں شہزادہ سید نظیر العابدین علیہ السلام میرے امام فرما لگے زین العابدین پترہ کدھر چلے ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ بابا جان میں نانے دین تو قربان ہوں فرما عابد پترہ جب تو ہی چھوڑ گئے تیرے باب حسیند نسل کی میں جاری ہوئے کی فرما پترہ تو ہی رہنا بے تیری پھپو جان پیچھے کر لیا بی بیا لے جان لیا این عباس پہلا دے بھی میرے امام اپنے شہزادے نو مسیدہ فرما لے سیدہ شہربانوں دے خیمے بے جائے آکے فرما لگے شہربانوں بڑی وفادار بی بی کے بڑی خدمت کی دیا قیامت تک اسلام دیا تیری وفاداری دیا گلہ کر دیا تیری وفاداری دیا ناز اٹھان دیا فرما ہوں جڑا میری ماں زہرہ دے پڑ دے دیا ایمی وارثہ بان کر رہا دے چادر تطہیر دا خیال دکھے آ دے وسیعتہ فرما رہے میرے امام نہ ٹورے ٹورے اپنی بہن ثانی فاتحہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ حد کھول آئے آکے نہ بہن سینے لالیا گلے ویچے باما ڈالیا سیدہ امام علی مقام فرما لگنی زینب بہنہ میرا امتیان ختم ہو گیا ہی تیرا شروعوں نہ والا ہی فرما لگے زینب بہنہ ذرا خیال کرے آ جے تیرے صرف معافہ دے مدی چادر فرما لگے زینب بہنہ جو میں سجدانے چھڑے آ تسی پردانوں چھڑے آ جے فرما لگے زینب بہنہ میں بھی ٹور چلے آ فرما لگے زینب بہنہ تُو سامی خربانیات بڑیاں دیتیانوں نے انہ محمد بھی پیش گیتا جے بھتی جان لی اکبر بھی پیش گیتا جے علی اسگر بھی پیش کر دیتا ہوں جے فرما لگے زینب بہنہ جو میں سبر دل ساتھ نہیں چھڑے آ ہن میں سبرہ بن کے رہنا ہوئی فرما لگے زینب بہنہ قیامت اکویر بھی آ دے رہ لگے پینا بھی آ دیا رہ گیا حسین بھر گویر نہیں آنا زینب بھر گی پینا نہیں آنے فرما لگے زینب بہنہ میں ٹھر چلے آوہاں شہزادیں اب دا خیال رکھے آجے ننی جی سکینر خیال رکھے آجے انہ مجھتی میدیں احساس نہ آئے ہوئے میری سکینر سر سے شفکتہ حد بھی ری آجے میرے امام صیتہ فرما رہے خرمہ لگے زینب پہنا تو علی دی لڈلی زہرہ دی جائیں تو ابن زیاد دربان رچوی پہنشونائیں یزید دربان رچوی پہنشونائیں خرمہ لگے زینب پہنا امتحان بڑا سختیون والائی تیرا ویر تٹھر چلے آئیں میرے بات زینب بلکہ نہیں رہنا بلکہ حسین بلکہ رہنا میرے امام سیطا فرما رہے سیدنا امام علی مقاونے اپنے سر دے میرے نبی دی دستار لیا لئی زیدہ سیدنا میرے حوزادی پہن لئی آدمی تلوار مولا علی دی پگڑ لئی جدے اپنے گھوڑے تے سبارون لگے اچانے کا دل چخیان لیا اکھا میں چین اتھ رویا آگے تے خیال کیا لے جدو میراج نبی نوحو یا جبریل براک تھما یا علی جدو ون خیبر چلے نبی پاک نے آپ بٹھا یا اج کوئی نہیں واگا پکڑن والا جدو وار حسین دا آیا خیمیں بچھوں بی پی زینبن کے لی اسے پھردہ موت پایا مکڑ لگا میں گھوڑے دی آنکھیں لے چڑے امڑی دیا جایا سہیدہ زینبن بیہنو جدو سواری تے سوار کروایا میرے امامنے سواری نو حکم دیتا سواری ٹھردی نئے میرے امامنے فینو کم دیتا سواری نئے ٹھردی میرے امامنے فرمار لگے میں نو پتا توں میں جانورے سوپہ دا تھک گیا اوہ سواری زبان حال جو کہن رہی ہے اے نبی دے نواز سے اصابی کا عبدت کتب فدار نکلیا میں تے نبی دیا دا غلام میں تے نبی دے شہزادیانی سواری آن سونے آمدھکیاں نہیں ذرا نیجہ دے بکھو میرے امامنے جے بکھیاں ننیجی زینب آگے کھڑی ہے میرے امامنے جے بکھو سواری تو نیچے آگے ننیجی زینب نسینے لالے آو فرمائے زینب تھی ہے تیرا ویر علی اصر گیا ہے تو سبر کھیتا ہے علی اکھبر گیا ہے تو سبر کھیتا ہے نیونو محمد گینے تو ہائے نہیں کھی تھی نیوی چاچا باس گیا ہے تو سبتا دامن نہیں چھڑیا ہے نسکھی ناروں نکھے ہوں ہے خیلگی بابا ویر علی اصر گیا ہے میں سبر کر لیا ہوں ویر علی اکھبر گیا ہے میں سبر کر لیا ہوں چاچا باس ٹھڑ گیا ہے میں سبر کر لیا ہوں بابا ہن رونی خریج کھین آئی تھی نمون والی ہے میں نو سینے کون لوے گا میں نو دن چھپ کون کرائے گا میرے سر دے پیار کون دے بے گا میں نو مدینے کون لکھ جائے گا میرے اماؤں خرواں لگے زینب بانا ننی جی سکھی ناروں اندر لے جاؤں ان یتیمی دے سانسنا یون دے آجے میری سکھی ناروں رون نہ دے آجے میری سکھی ناروں پیار کرے آجے میرے اماؤں نے جڑوں اپنی ساواری داروں کربلوں دے میدان بلکھیتا ہو میرے اماؤں میدان کربلہ ویچھے آئے تین دن گزر گئے اونا دیا زبانہ میں خوش گئے آگئے آگئے دین دن دے ترے آئے سیدے لالے ہوئیا خوش گئے گودی بھی چلے تھی روئے بزورنا تکلیف ہوئی میرے نبینا دو کتنی کو تکلیف ہوئی ہوئی کہ جدو میری اماؤں کربلہ بے چھہید کی تاگیا جدو میرے اماؤں دے جسم مقدس تھی تیروہ بارش کی تھی گئی جدو میری امام علی مقام دے سامنے چھے مہینے دے علی اسکردے الگ چیز تیر گئے جدو بھانیوں نے محمد قربان کی تاں جدو بطیجہ کاسل قربان کی تاں جدو ویر عباس عباز ویقر ٹھکی تاں جدو علی اکبر دے لا شہت گوڑے دوردے پہ دوردے پہ کے دوردے پہ میرے امام لوگ تکلیف ہو گئے گئے حضور نے کتنے کو تکلیف ہو گئے گئے سب کچھ قربان کر لیا ویر عباس دے بازو بھی کٹھے کر لیا شہزاد علی قبر دلاشا بھی اٹھایا جب حسیند اپنا وارہ آیا میرے امام اپنے خیمے ویچے داخت ہوئے دیکھیں شہزادہ سیدنا زین العابدین علیہ السلام جسم دے کب کپاہ پہ انتہائی کا مزوری دا عالمی کا میرے امام فرما لگے زین العابدین پترہ کی در چلے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بابا جان میں نانے دین تو قربان ہو باستہ چلے فرما عابد پترہ جب تو ہی ٹھوڑ گئے تو ترے باب حسیند نسل کی میں جاری ہوئے گی فرما پترہ تو ہی رہنا بے نب تیری پھوپو جان پیچھے کر لیا بی بیا لے جان لیا انہتہ پہلا دے رہی میرے امام اپنے شہزادے میں مصیتہ فرما لے سیدہ شہربانوں دے خیمے بے جائے آکے فرما لگے شہربانوں بڑی وفادار بی بی کے بڑی خدمت کی دیا قیامت تک اسلام دیا بیٹنگ ہے تیری وفاداری دیا انگلہ کر دیا رہ دیا تیری وفاداری دیا ناز اٹھان دیا رہ دیا فرما ہوں جڑا ویلہ آنو والے نا میری ماں زہرہ دے پڑ دے دیا ایمی وارثہ بان کر رہا دے چادر تطہیر دا خیال دکھے آ دے وسیعتہ فرما رہے میرے امام نہ ٹورے ٹورے اپنی بہن سانی فاتحہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ حد کول آئے آکے نہ بہن سینے لالیا گلے ویچے باوہ ڈالیا سیدہ امام علی مقام فرما لگنی زینب بہنہ میرا امتیان ختم ہو گیا تیرہ شروعون والائی فرما لگے زینب بہنہ زرہ خیال کرے آ جے تیرے سر کے معافہ دی چادر فرما لگے زینب بہنہ جی میں میں سجدانے چھڑے آ تُسی پردانوں چھڑے آ جے فرما لگے زینب بہنہ میں میٹر چلے آ فرما لگے زینب بہنہ تو سامی خربانیت بڑیاں دیتی آنے اور نہ محمد بھی پیش گیتا جے بھتی جان لی اکبر بھی پیش گیتا جے علی اسگر بھی پیش کر دیتا ہوں جے فرما لگے زینب پینا ہوا جی میں سبر دل ساتھ نہیں چھڑے آنے ہن میں سبرہ بن کے رہنا ہوا فرما لگے زینب پینا قیامت اکویر بھی آنے رہا لگے پینا بھی آ دیا رہ گیاں حسین ورگا ویر نہیں آنا زینب ورگی پینا نہیں آنے فرما لگے زینب پینا میں اٹھر چلے آنے شہزادیں اب دا خیال رکھے آجے ننی جی سکینہ دا خیال رکھے آجے انہوں یتی میدیں ساسنایا ہوئے میری سکینہ دے سر سے شفقتہ داحت پھر آجے میرے امان وسیطہ فرما رہے فرما لگے زینب پینا تو علی دی لڈلی زہرہ دی جائیں تو ابن زیاد دربار چوی پیشونا ہے یزید دربار چوی پیشونا ہے فرما لگے زینب پینا امتحان بڑا سختیان والائی تیرا ویر دھر چلے آئے میرے با تو زینب بلکہ نہیں رہنا بلکہ حسین بلکہ رہنا میرے امان وسیطہ فرما رہے سیدنا امام علی مقاونے اپنے سر دے میرے نبی دی دستار لے لئی زیدہ سیدنا میرے حوزہ دی پیان لئی آدمی تلوار مولا علی دی پکڑ لئی جد اپنے گھوڑے تے سوار رون لگے اچانے کا دل چخیانا لیا اپنے گھوڑے تے خیال کیا رہے جدو میں راجے نبی نو ہویا جبریل براک تھما علی جدو نبی پاک نے آپ بٹھا آج کوئی نہیں واگا پکڑن والا جدوار حسین دا آہ 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 خیمیں بچوں بی بی زینبن کے لی اسے پھردا موت پا آہ آہ مکڑ لگا میں گھوڑے دی آنکھیں لے چڑے امڑی دیا جایا سہیدہ زینبنے بھی انہوں جنہوں سواری تے سوار کروایا ہوں میرے امام نے سواری نو حکم دیتا ہوں سواری ٹھردی نہیں میرے امام نے فینو کم دیتا ہوں سواری نہیں ٹھردی میرے امام فرما لگے میرے امام جنور سوپہ دا تھک گیا اوہ سواری زبان حال جو کیا رہی ہے اے نبی دے نوازے اصابے کا عبدد کتا وفادار نکلے آن میرے نبی دیا جا غلاما میرے نبی دے شہزادیاں دی سواریاں سونے آمہ تھکیاں نہیں ذرا نیجے دے بکھو میرے امام ننیجے دے بکھایاں ننیجی زینب آگے کھڑی میرے امام اس سواری تو نیجے آگے ننیجی زینب نسینے لالیاں فرمائے زینب تھیے تیرا ویر علی ایسر گیا ہے تو سبر کھیتا ہے علی اکبر گیا ہے تو شکر کھیتا ہے نیونو محمد گینے توہے نہیں کھیتی نیوی چاچا پاس گیا آئی تو سبا تا دامنا نہیں چھڑے آؤ نیسکھینا ہونے کے آؤ ہے لگی بابا ویر علی ایسر گیا ہے میں سبر کر لے آؤ ویر علی اکبر گیا ہے میں سبر کر لے آؤ چاچا پاس گھر گیا ہے میں سبر کر لے آؤ بابا ہون رونی آؤ تھیری سکین آئی تیمون والی ہے میں نو سینے کون لوے گا میں نو رون دن چھپ کون کرائے گا میرے سر دے پیار کون دے گا میں نو مدینے کون لکھ جائے گا میرے ایمان فروا لگے زینب بانا نیسکھینا ہونے در لے جو ان یتیمی دے سانس نو یون دے آجے میری سکینہ نو رون نو دے آجے میری سکینہ نو پیار کرے آجے میرے ایمان انہیں جڑوں اپنی سوالی دارو کربلا دے میدان والو کیتا ہو میرے ایمان میدان کربلا ویچے آئے تین دین گزر گینے اونا دیا زبانہ میں خوش گیاں گیاں دین دین دے ترے آئے سید نہ لے ہوئیاں خوش گناں پھر بھی ود ود جاننا دیتی آئے ان غازیاں شہر جواناں میرے ایمان جدین کوفیاں دے سامنے آگے فرما لگے ظالموں میرے باپی علی دے پیچھانے مازا پڑھنا والے ہو میرے ویر میں میں مسلم دے پیچھانے مازا پڑھنا والے ہو جانا دے ہیں دے وادے کھرنا والے ہو ہون ساڑیاں جانا دے دشمن کیوں بن گے جے فرما لگے ظالموں کیوں دین بیچ دیتا جائے دنیا خرید لیں جے کل کے ہم دے دیاڑے میرے نانے نو کھڑا مو بکھاؤ گے اچانک امری بن سادی آواز آئی کہے لگا حسین سانو واز نہ سنا اگر بچھنا چلا ہوئے یزید یاد پیانت کر لے میرے امام تڑپ گئے فرما لگے ظالموں جے میں یزید بیت کرنے ہوں دی پھر میں نانے دم دینوں کیوں چھڑنا ہوں سی پھر علی اس غد حلق بجتید کیوں لگتا بے خدا میں علی اکھبرد ناشد گھوڑے کیوں ٹھڑتے بے خدا فرما لگے ظالموں سر کٹنے سکتا ہے این سے نہ جھکنے سکتا ایک ظالم دیا وہاں زہید تانہ دے کے کہتا اجل سڑے پسے آجا ویخلے پانی کی نائے میرے امام تڑپ گئے فرما لگے ظالموں پانی دا تانہ دین والے آ او ویخلے اس پاسے دوڑا پھنی ہے ایس پاسے ویخلے میرے نانا جان دے حوزے کو ستہ دریان پھا وگد آئی فرمایا جب یہ سمجھ جاؤ پڑی شفات کر دے آگا پڑے نا ظالموں دے کھا دے دنیا دا پردہ پھا گیا ہے اینا نا سمجھ نہیں آئی ابن سعید نے حکم دے دیتا جاؤں سیند مقابلہ کرو ایک ظالم جن دا نام عرص بن سینہوں نے تلوار لکے میرے امام دے سامنے آیا ہو میرے امام نے ایک کوئی وار کیتا اندھے دو ٹکڑے ہوں گے ایتا پر آیا گیا ہو میرے امام نے وار کیتا ٹکڑے کی تیجار ہے میرے امام یزیدیاں دیاں صفاں وے چھو گھوز گئے لاشاں دے ڈھیر لائی جا رہے ابن ساتھی آواز آئی بکھی پہ کر دے جائے تین دین گزر گئے نے اینا پانی میں نہیں پیتا ایمیں پی لڑ دا ہے لگ دا حسین نہیں آپ پلی آ گیا ہے ایک ظالم گھے لگاؤ اینا دے تیرہ دی برش کرو اینا ظالمانے میرے امام دے تیرہ دی برش کر دی دی میرے امام دے جی سمجھ تیر پھر لگ دینے چھانے گے کہ کھولین تھیر مارے آو میرے امام دی پیشانے میں چھ لگاؤ خیسر آباد والیوں ذرا تو صبر کرو ایو پیشانے جتھو میرے آقا بوسے لے دے رہنے ایو پیشانے جنہوں سیدہ ذرا چمدیاں رہنے ایو پیشانے جنہوں مالا یلین چھومے آئے ظالمانے جدہ پھیر مارے آو میرے امام دا سر چھکر آیا سواری تو زمین تیت شریف لگے آو گے ٹیک دیون کے جان مگے تے دیر نہ کریے اگے یار سجن دے عاشق تے شہید محمد نئی محتاج کفن دے مردہ بھار ساڑے گھر ایک میت ہوئے نا پوکر نہیں لگ دی ہاں کے پیچے ننگ نہیں پہن دی کوئی مارے تو مارا کسے غریب دا بھی تو غریب تو غریب ٹور جاوے نا تینے دن سوگ کر دے میرے امام نے سب کچھ قربان کیتا انہیں سبر دا دامن نہیں چھدیا انہیں ہائی نہیں چھتی آسمان والموک اور کیا کہا جے تو علی اصرر لے کے راضی ہے تو میں دے کے راضی ہوں علی اکبر شہزادہ لے کے راضی تو میں دے کے راضی ہوں سب کچھ قربان ہے جنہ دکھا میں تو دل بر راضی سکھ ہونا تمہارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہے انتیارے کہ دے غور کیتا ہے اسلامی سال دا پہلا مہینہ آخری مہینہ ظلح کی شریف ہے او ہی قربانی والا تھے او ہی قربانی والے او دیو دس طریف ہے تمہیں تیو دس طریف ہے انہیں خواب پورا کیتا تھے انہیں نانیتا وعدہ پورا کیتا انہیں بھی سبر دی انتہا کرتے تھے انہیں بھی سبر دی انتہا کرتے تھے انہیں پتر قربان کیتا تھے اکھتے پٹری بن لئی انہیں سارے قربان کیتے تھے سبر دا دھامن میں چھڑیا کوئی ابراہیم کعبہ بنانوالا ہے تو میرا حسین کعبہ بچانوالا ہے انجدہ پھر کعبہ نے بچالیا ظالمانے سر تن پر جدا کر دیتا امامی علی مکان دا سارے انور جدو ابلی سے مطلوع ہوئی نیزیتے اٹھا کر دیتا جدہ حسین دا سر جو کہانا ہے نینا آپ پہ ہی اچھا کر کے لگے پھر دینا اپنے ہتھانے میرے امام دا سارے انور اوپر کیتے تھے تصور کرو نا ایک کو شہزادہ سیدنا زین العابدین علیہ السلام بچے شدید بخان سخت بھی مارنے تینے دن گزر گئے نا خود پیتا نہیں کھا دا نہیں اور رات سیدہ زین العابدین علیہ السلام بچے اب دینا دا سیدہ زین العابدین علیہ السلام بچے پردہ کی تا میدانے کربلا پہ چاہ گئی ہوں ویرہ دے پترہ دے پانچہ دے لاشے دے کھنواز دے آئیا اسمان دے ہورا پہ رون دے گئی اسمان دے بھی سرخی چھا گئی تے میرے امام کے دار پاس ہوا با جان دیا انگیاں اے زمین کربلا تیرے نصیبہ نو سلا اے زمین کربلا تیرے نو تیرے دے ستے ہوئے سبنا شہیدہ نو سلا تیرے دے ستے ہوئے سبنا شہیدہ نو سلا اور جس دے وچے زین برائی ویران واجہ مار دیئے جس دے وچے زین برائی ویران واجہ مار دیئے اوز عطلوں ڈول دیئے شام غریبان ویران واجہ مار دیئے ویران واجہ مار دیئے ویران واجہ سیدہ زینب دے امیدہ انتہان شروع ہے صبح ہوئی انہ ظالمانہ نے سرکار زینب آبیدین دے ہتھ پر چہتے کرنے تو پیدا میں چھتے کرنے سارے کافرے دے واغ آپ دے ہتھ کھڑا دے سیدہ زادیہ پاک بی بی دے ہتھ بن کے اونٹا دیا نگیاں پوچھتا تب اٹھا دیتا قافلہ جا رہے ہیں مختلف مقام آتا ہے رب کا با دی قسم ہے میرے امان دا سرینب پر کی نانے بی دین دی تبلیغ پیا کردہ جاندہ جرہ حسین و قرآن پڑدہ دے نانے دا کلمہ پڑھ لیں دے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھی جا رہے ہیں جدو دمشق دنباری یزید جب پہنچیا نا یزید سامنے میرے امام سرینب پڑھ گئے یزید بڑے غرور تکبر دینا کہنے لگا اے زین و عبدین تیرا بابا حسین ہار گی تو میں جت گیا کہنے لگا میں جت گیا میں تخت بیٹھا ترے بابی تصیر میرے سامنے لگا مسجد جدو عزان دی آوازت جدو ایک آلیمات پڑھے نا موزین ہے شہدو انہ محمد الرسول اللہ میرے نبی ترنامی تصر کارزن آبید دی کھوی جاتھ رو آگا فرما لوگی یزید ظالمہ تا سرین ایزان تیرے نانے دنائ ou یا میرے نانے دنائی کہنے لگا تیرے نانے دنائی فرما ظالمہ فر میرا بابا حسین جت گیا یزید کہنے لگا میں تخت تے بیٹھا تو سر میرے سامنے دے فرما میرا بابا حسین ترے تخت آوازت نہیں آیا ترے تاج آوازت سٹہ نہیں آیا انہیں تیرے تخت محقی کرنا ہے جنہا میرا نانے دیکھ کر دیا تیرے تخت محقی کرنا ہے تیرے بابا حسین کے سواسیہ آئے سرکار زین العابدین علیہ السلام فرما لگے میرے بابا مدینہ طیبہ چھڑ گے سواسیہ آئے میرے نانے دی ازان ہوں دی روے ای ازان دا آوازہ بھولان دا روے فرما لگے قیامتہ کا میرے نانے دی ازان ہوں دی روے گی یزید ظالمان تو ہارے روے گا میرا بابا حسین جیتی اروے گا میرا بابا جیتی اروے گا لوگوں نے حقیقت آوازی ہوں دی جا رہی ہے یزید ظالم جھوٹا ہے حسین سچا ہے ظلمان نبی دی نواسے نے شہید کی تا گیا ہے لوگوں نے رولے پا دی تے ہونے یزید دیرے چاہ خیال ہے اپنی عزت کچھ بچان واز تے میں نبی دی اہل بیعت کافلہ واپس مدینہ بھیج دیا واپس مدینہ بھیج دیا جو تو کافلہ واپس تو دی آنا سرکار سجد نظر العابدین اچانک نظر پئی ایک کسائی نہ بکری زیبا کرن لگا تو جتو بکری زیبا کرن لگا پہلے انہیں بکری نو پانی پھلایا پھر چارہ کھلایا جڑا زیبا کرن والا آلہ ہے نا وہ چھوری ہے وہ بکری تے سامنے نہیں کیتا کدھر جانور نو تکلیف نو اوہے ڈرے نا چیخہ نکل گیا میرے امام دے شنہزادے دییا سرمال ابھی اظالموں اظالموں بکری نو سلوک کرتا ہے اور ایک جانور نو زیبا کرنے پہنے پالی پھلایا ہے چارہ کھلایا ہے چھوڑی ہوں دے سامنے نہیں نو نظر نہیں آر دیتی پھر زیبا کیتا ہے پسی کے نبیلی آلن بڑا بورا سلوک کیتا ہے کالا کیامتنا میرے نانے نو کیڑا مو بکھاؤ گے کیڑا مو بکھاؤ گے جو تو مصطفیٰ دی آل پاک دے کافلہ لٹایا جو تو مدینہ واپس آیا نا ربے کعبادی کا سامنے کتابا چھوڑے مدینہ طیبہ چار دفعہ میں لگتا جو میں کیامت آگئی ہے جو تو سر پر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دنیا تو وصال ہویا نا انجھ لگتا ہے مدینہ کیامت آگئی ہے جو تو مولا علی شریف خدا تاجدار حل عطا دی شہادت خبر مدینہ پہنچی انجھ لگتا جو میں کیامت آگئی ہے تیسری بارا تو جو تو میرے امام دا کافلہ مدینہ طیبہ تو ٹورے آو نوجوانوں میری انسائیں تا پچھ پن بھی مدینہ گزرے آو لڑک پن بھی مدینہ گزرے آو جوانی بھی مدینہ گزری میری امام نے ساری زندگی مدینہ گزار دی تھی اٹسی ہاتھی یا عمرہ وہاں سے جائیے اسی چانت دین مدینہ جولے کہ تو واپس آنے لگیے اے جو لگتا جی میں جی سمجھوں فیجروہ نکل دی ہے جی ہاں نکل جاندی آنے اسی چانت دین مدینہ جانے آو جیدہ مدینہ چھڑی ہے ساڑی جان نکل دی ہے انسائیں دے کی بھی تھی ہوئے گی انہیں ساری زندگی مدینہ گزار دی ہے نانے دے روزے والے کہیں دے ناناو تیرا حسین چھلے آئی نانا جن دے ناز اٹھا دا رہے آئے جنہوں کندیاں تے سواری کروا دا رہے آئے جی دے وہاں سے سجدے لمبے کر دا رہے آئے جی دے وہاں سے خطوے چھوڑ کے میں بردوں نیچے آو گئے نانا تیرا حسین چھلے آئی مدینہ دے لوگ میری مام دے سامنے آو گئے لج پالا نبی دے شہر مدینہ نا چھڑے آ جے لوگ دونوں بکھنوا سیاں دینے تسیہ آپ کی تھے جاؤں دے فرمایا لوگوں پیسہ یا جاؤں لگیاں توڑنی بہاں دا ویل آیا آگے آئے جی دے نانے نلوادیں کھیتے نے پورے کراندہ ویل آیا آگے آئے جی دا میرے امام مدینہ تھی یہ بات روانہ ہوئے انج لگتا ہے جی میں مدینہ بچ قیامت آ گئی ہے لوگ جی خمار کے رون دینے نبی دون سین مدینہ چھڑے چلے آئے چوتھ ہی وار دوں جی دا نبی خریم دیا آل دا کافلہ لٹے آل اٹھایا مدینہ واپس آیا چالی اٹھا دے کافلہ جانوالا جی دو چند فران دا کافلہ واپس آیا مدینہ دا لوگ پہ راما ویخ دینے جی دو نظر پھئی لوگ آن دیاں چیخہ نکل گئیاں لوگ رو آگے پچھ دینے نبی دا نباسہ حسین کی تھے شہزادہ علی اکبر کی تھے علی اصغر کی تھے حسین دا پتر کاسم کی تھے اونا محمد کی تھے چیخہ نکل گئیاں جی دن نبی دیال کا فرمدی نے پہنچایاں لبایات جی آدھا ہے میرے نائم آمدہ شہزادہ سرکار زین اللہ پہ دین علی صلاؤں میں نے پانی تپیلایا جے میرے احمام فرمان لگے جلدی کرو مہمان آیا ہے انہوں شربت پہ شکروں آپ نے شربت پہ لان دیتا ہوتے جوڑ کے کیا لگا میں نے پہنچانیاں نہیں امام زین اللہ پہ دین علی صلاؤں فرمان لگے میں علی دا پتر آہاں میں حسین دا لڈلا آہاں پہلی نظری پہنچان لے آئے تو یزیدیاں وہ لو آیاں سے ساڑے مقابلے وچے آیاں سے کہا لگا لج پالا ساڑے پانی نہیں سیدھیتا میں پانی مگے آئے تو سا شربت پہ لائے امام زین اللہ پہ دین دیاں اکھاوے چھت رویا آگے فرمان لگے جو بڑیاں کلو تو سا سکھیا تو سا کیتا ہے جو نانے کلو اسا سکھیا اسیوں میں کر دیتا ہے ساڑی تربیت ہے خود تو رہے بھوکے زندہ بار زندہ بار خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے جس کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے لوریان دے کے نوری سلاتے رہے جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے حسو حسین ابن حیدر پہ اچھا بولو حسین ابن حیدر پہ حسو حسین ابن حیدر پہ کربلا کا شاہ حسین یا حسین ہاتھ چکتے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین حسین ہی اچھا تھے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین بس قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد رب کامہ دی قسم اٹھا کے کہنا کوئی عج قیامت تک کوئی اپنے پتر دنام یزید رکھنا پسند نہیں کرے گا کہ میرا حسین ایم زندہ ہے کہ اس سے کہا رہا پتر پیدا ہوئے کوئی نام محمد حسین رکھے دینڈا ہے تو کوئی غلام حسین رکھے دینڈا ہے با حسین تیری عظمت و صدق جامع اللہ کریم سانو سارا نو امامی علی مقام دی پکی تھا سچی غلامی نصیب فرمائے سانو حسین علی مقام دا رنگ چڑھانے دی تو فی قطاب فرمائے سانو نار را کے میفرس جا کے نہ دسنا پا پیسی حسین نیاں بلکہ رنگ ایمیں دا چڑھے آوئے اسی دوروں آنی ہوئے لوگ اشارہ کر کے کہنا آو دیکھوئے حسین دا غلام پہ لگاں دا جے حسین دا نوکر پہ لگاں دا جے اللہ کریم سانو حسین پاکدہ سچا عشق قطاب فرمائے حسین علی مقام دے نقشہ قدم پہ چلنے دی پکی قطاب فرمائے آمین